لینن نے کہا تھا کہ امپیریلزم دہائیسٹ ایج آف کیپیٹلزم کیپیٹلزم دنیا میں جہاں بھی جائے گا وہ جب اپنی محراج پہ پہنچے گا وہ امپیریلزم بن جائے گا ہاں اگر آپ میرے ورڈز کو زیادہ اکڈیمک کرنا چاہے کہ اگر امریکن نیو کلونیل نہیں ہے تو وہی کمپیریل پاور ہے اس میں فرق کیا ہے آپ چونکہ تعلیمی مقصد کے لیے ریکارڈنگ کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جو کلونیلزم ہوتا ہے اس کا بیسک ڈیزائن آپ کی پولیٹیکل ایکسپینشن ہوتی ہے امپیریلزم میں آپ کا بیسک گول صرف ایکانومی ہوتی ہے کہ آپ نے وہاں سے وسائل لینے ہیں لوٹنے ہیں پلنڈر کرنا ہے لوگ مر جائیں نہیں بھی مرتے تو آپ مار دیں لیکن وہاں سے ایکانومی جو ہے اس کو ایکسٹریکٹ کریں ہم ان کے لیے فریڈم فائٹر بھی تھے ہم ان کے لیے ہالی واریر تھی اگر امریکہ اس خطے میں الکائدہ کو چیز کرنے کے لیے آیا یا طالبان کے لیے آیا تو یہ بنائے کس نے تھے یہی جو طالبان کے لیڈرز ہیں ریگن کے دور کا آپ صرف اتنی سی کمانڈ دیں تصویریں آپ کے سامنے آ جائیں گی ہیڈ آف دی سٹیٹ بھی جاتا ہے تو اس کو اس طرح سے پروٹوکول وائٹ آس میں نہیں دیا جاتا جس طرح اس وقت افغان لارڈز کو وار لارڈز کو امریکنز نے دیا تھا لوگوں کے لیے شاید یہ بات حیرانگی کی ہوگی کہ بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم قوم سازی کے لیے نہیں آئے تھے تو اس نے ہمیں تقلب بڑھتا ہے کہ اس کو نظر نہیں آرہا کہ وہ کس لیے آئے تھے بیس سال کے عرصے میں آپ ایش سے خاک سے محل تک لے جاتے ہیں کسی بھی علاقے کو جو یہ لوگ کہتے ہیں نائن الیون ہو گیا یہ بھی تھوڑی بددیانتی ہے یا مطلب آپ کہہ لیں کہ بڑا اپوزٹ بول جاتے ہیں آپ جس کو آپ ویسٹن تھنکر لکھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ نائن الیون واز این انٹرنل افیر جس کو میں یوں کہہ کے بات ختم کر دیتا ہوں it was made to happen ابھی طالبان آئے ہیں اچھا اب بیس سال کی جنگ کے بعد اس کا مطلب ہے نئی نسل آگی نئی کراپ آگی تو آپ اب ان لوگوں کو بھی دیکھے تو صحیح کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اپنی رٹ کس طرح سے قائم کرتے ہیں ابھی ان کا نیا ذابطہ اخلاق انہوں نے implement نہیں کیا اور جتنی ویسٹن لوبی کے لوگ وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں یا ملک سے باہر بیٹھے ہیں وہ اکسپوز ہونا شروع ہو گئے وہ اکسپوز ہو گئے کوشش ان کی کیا تھی کہ وہ طالبان کو پھر وہی جو ظالمان کا نام ہے یا stuff like ہے اب سوال ہے ایک بڑا بنیادی کہ اگر طالبان نو ڈاؤنٹ ان کا پرانا دور بڑا سختہ وہ اگر سختیاں کر رہے ہیں تو پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ بیس سال میں امریکہ نے یہاں کیا کیا ہے آپ کو پتا ان کی پولیسی کیا ہے یہ رشین پہ بھی ہوتا ہے یہ ویتنام کی وار کے متعلق ایک فکرہ بڑا مشہور ہے کہ attack everything which is moving یعنی ہر جاندار چیز جو آپ کو نظر آئے اڑا دو مار دو وہ کیا تھا جی اس کے متعلق کوئی نہیں بولتا یہ جو ویسٹن ویسٹ سے جن کا دانہ پانی اور دارو ساری کچھ آتے ہیں ان کو وہ ظلم نظر نہیں آتا کہ جو انہوں نے ڈائے پکے اب جو ماسٹر سٹروک لگا سکتے ہیں اور جو لگا رہے ہیں بلکہ انہوں نے لگانا شروع کر دی ہے وہ پرک ہیں پاکستان رشیہ ایران چائنہ مثال کے طور پہ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ بالکل نیا اور بہتر افغانستان ہے کہ ایران نے ان کو accept کیا ہے ایران اسے امریکہ کی شکست تشبیح دے رہا ہے اور یہ ایک بڑا رفٹ تھا جو ماضی میں بھی رہا جب طالبان کی حکومت تھی تو ایران اور طالبان ایک دفعہ آئے بال ٹو آئے بال بورڈر پہ ہو گئے تھے یہ بات آپ کو ذہن میں رکھیں لیکن اس دفعہ انہوں نے وہ جو سیکٹیرین پلس لنگویسٹک ڈویین ہے اس کو سائیڈ پہ رکھ کے آپ اسے امریکہ کی مخالفت میں کہہ لیں کیونکہ ایران پہ جتنے ظلم امریکہ ڈاہ رہا ہے کوئی خموشی سے وہ جس طرح پاکستان کا کوئی بڑا عددار یا فوجی ہو یا نہیں کہنا چاہ رہا میں بھی نہیں کہوں گا لیکن پاکستان کی فتح ہے اس کے بعد اب چین ہے might is right ہے طالبان چھے ملکوں کے اندر گھرے ہوئے لوگ ہیں ان کو چاہیے سمندر کے لیے راستہ اب ساری عمر وہ یہیں تو نہیں رہنے سمندر سے راستہ دو ملک دے سکتے ہیں ایک افغانستان دوسرا پاکستان جو ان کو قریب ترین اور آئیڈیل پڑتا ہے وہ پاکستان کا رستہ ہے اچھا اسے آپ بقا فاتح عمل کہیں کیا یا دوسرا اگر ان کے کام آئے گی تو وہ سیپورٹ ہوگی چاہ بہار کی اب وہ ٹوٹل انڈیپینڈنس کی طرف تو وہ جا نہیں سکتے پھر افغانستان کے اندر انفرسٹرکچر اتنا سٹرونگ نہیں ہے بس وہاں پہ امن ہی آ جائے امن رہنا آپس میں کلیشز نہ ہونا میں سمجھتا ہوں یہی افغانستان کی ترقی کی مراج ہوگا دیکھیں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ امریکن کوئی حرکت کر کے کوئی ڈرون بیج کے یا اپنے جو ان کے بڑے الٹرا پاورفل ائر فورس ہے اس کے علاوہ مجھے اس وقت تک افغانستان کے اندر دوشتوں میں وہ جو شمالی اتحاد ہوتا تھا وہ بھی کہانی ختم ہو گئی کتنا ایفٹ کریں کہ کسی وار لارڈ کو کھڑا کریں لیکن سر کچھ چیزیں ہمارا ایک فیورٹ فکرہ ہے بینل سطور بڑی سطور ہوتی ہیں اب یہاں پر جو ایجنڈا ڈنڈا اور جھنڈا چلے گا اس کا نام چائنہ ہے اس کی مدد کو جو ملک آئیں گے یا جو چاہیں گے کہ یہ سارا کچھ سٹیبل رہے اس کا نام پاکستان ایران اور رشیہ ہیں اور یہ سارے لوگ کہتے نا ایک صفے پہ یہ ایک صفے پہ بھی نہیں ایک پیرے پہ بھی نہیں ایک لائن میں یہ سمٹے ہوئے ہیں کیوں چائنیز کو ٹوورڈز یورپ جو سب سے آئیڈیل روڈ مل سکتا ہے گو کہ اب یہ دور کی بات ہوگی وہ تھرو افغانستان ہوگا پھر نیچے سے جتنی ڈسٹربنس اور ایریٹنس انڈیا پیدا کرتا ہے ایران کو چودہ ملکوں کا بارڈر لگتا ہے اور ساری چائنہ کو اور چائنہ کی یہ اولین ترجیح اور خواہش ہے کہ میرے نیبرنگ کنٹریز کے اندر پیس ہو چونکہ ایک کرپلڈ پاور کا تصور ہوتا ہے کہ جو پاور جتنی زیادہ بڑی ہو جاتی ہے نا وہ پھر شوٹی شوٹی چیزوں کی بھی احتیاط کرتی ہے تو یہ تو ایک بہت بڑی ایریٹنسی ہے تو اب یہاں پر جو رول چلے گا جو ایجنڈا چلے گا جو سپانسرشپ چلے گی وہ چائنہ کی چلے گی اور میرے نزدیک اب چائنیز ہی افغانستان کو اکسپٹ کرنا ہو ان کی مدد کرنی ہو ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو کیسے دیکھیں جب امریکنز نے لڑایا نا رشینز کو کے خلاف افغانیوں کو انہوں نے لڑنے کے علاوہ کوئی کام نہیں سکھایا تھا کیونکہ ان کی اسی وقت پلانی تھی بعد میں ہم نے ان کو بھی انڈر اٹیک کر لینا ہے تو چائنیز نے کا مقصد ان کو انڈر اٹیک کرنا نہیں ہے اور چائنیز رشین کی طرح بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی امپیریل یا ملٹری اپنا ایجنڈا رکھتے ہوں ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے اور وہ ایجنڈا ہے ایکانومی چیتے کے داند کوبرا کا زہر اور بدلے کی طاقت افغانیوں جیسی دے یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی آرمیز یہ دعا کرتی ہیں تو اب جو طالبان ہیں مثلا میں ایک ویری ایبل آپ کو بتا دیتا ہوں آپ صرف کام یہ کریں باقی چھوڑیں جو افغانیوں کے جو طالبان کا جو سپوکس پرسن ہے آہ شاہین صاحب ان کے نہ صرف انٹرویو سن لیا کریں یار اس کو گھاروں میں کو انگریزی سکھاتا رہا ہے اور اردو سکھاتا رہا ہے اس کا مدر ٹریننگ ریپلیسمنٹ کی پہلے سے جاری تھی اور یہ ٹریننگ رشیہ اور چائنا کر رہے ہیں میں آپ کو ببنگ دہل بڑے دوے سے کہتا ہوں میں وہ جو ہے وہ فتوہ تو نہیں شاری کر سکتا میرے پاس آثورٹی نہیں ہے اور وہ حلیہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو بڑا فرم کہتا ہوں میں آپ سے بقیتہ معافی مانگوں گا اگر یہ میرا تجزیہ غلط ہو کہ اب افغانی یہ جو طالبان ہیں یہ پلانی حرکتیں کریں گے یا ان کو کرنے دی جائیں گی پاکستان کی جو ولربلٹی ہے نا پاکستان کو جتنا انڈیا کے بورڈر سے خطرہ ہوتا ہے جب تک افغانی سان رہا ہے تو افغان بورڈر سے اس سے بھی زیادہ رہا ہے آپ وہاں پہ روک ٹوک نہیں کر سکتے تھے لوگوں کا آنا جانا اب وہ جو لوگ ہیں وہ نا تو اتنے ایڈوکیٹڈ ہیں اور سب سے بڑی بات ہے ان میں ہنگر ہے تو اس کے روپ کے اندر آپ دیکھیں نا تحریک تالبان پاکستان کومن چیز ہوتی ہے وہ جناب ایف ایم ریڈیو ان کو تو نلکہ نہیں لگانا آتا تھا تو ایف ایم ریڈیو کہاں سے بنا لیتے تھے انڈینز بنا کے دیتے تھے اگر ایسا مثلا انڈیا کا وہاں پہ کومنیلٹی کوئی بندہ سمجھا دے مجھے کہ انڈیا کا وہاں پہ کیا انٹرسٹ ہے کوئی ان کی لیگسی کوئی ان کے درم کے لوگ کوئی ان کی زبان بولنے والے لوگ سو مچ سو آپ سکھوں کی کتاب پڑھ لیں وہ جو سکھوں کا میسے کر ہوا تھا سکھوں نے اس بات کو انٹیروگیٹ کر لیا اتنا انویسٹیگیٹ کر لیا کہ وہ راہ نے وہاں پتپے کروایا تھا یہ نو ڈاؤڈ پاکستان کی سٹیبلٹی کے لیے اور پاکستان میں لائن آرڈر کے لیے یہ بہت بڑا مصبت سٹیپ ہو گیا ہے کہ وہاں سے امریکن دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی امریکن نے بھی تو اپنے بندے لانچ کیوں گے میں ایک کام یہاں پر ڈریکٹ خود بیٹھ کے کر رہا ہوں لکھتا ہوں پڑھتا ہوں میں آپ کو کہوں آپ آگے اس کو کہیں تو یہ نفسیات جو ہوتی ہے نا جو اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ملیٹنٹ اس کو جیو پولٹیکس اور جیو ملیٹری کہتے ہیں اس میں آپ کہتے ہیں کہ جتنے چینل آگے بڑھتے ہیں نا اس کی سٹرنٹ ٹوٹ جاتی ہے تو میں بڑا اس معاملے میں ہوپفل ہوں اور میں تو اس کو ایک بہت اچھے شگن پہ دیکھتا ہوں اب ہم امریکہ کے ڈر کے اور امریکہ پہ تنقید نہ آئے آپ کو کل کو ویزا نہیں ملے گا آپ پوری بات کرنے سے یار کاثر ہے اور آپ صرف اس شکر میں کہ میرا یہ بیان اس کانٹیکس میں لیا جائے گا اور اس میں لیا جائے گا تو آپ نہیں یہ امریکہ کی شکست ہے صرف امریکہ کی نہیں یہ انڈیا کی بھی شکست ہے اور کم از کم انڈیا کے کانٹیکس میں یہ پاکستان کی پوری جیت ہے اور امریکہ کے کانٹیکس میں یہ چائنہ اور رشیہ کی جیت ہے